اجنتا کیوز بھارت کی وشپرسید یونیسکو ورلڈ ہیریٹی سائٹس میں سے ایک آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے پیسال جیسے ہارٹ پتھر کی چٹانوں کو کٹ کے بنائی گئی یہ کیوز کسی بھی دیکھنے والے کو آشچرے چکیت کر دیتی ہیں ہزاروں سال پہلے بینا کسی آدنک آوزاروں کے بنائیں گے یہ کلاکریتیاں قابل تحریف ہیں اجنتا کیوز وشپرسید ہیں اپنی وال پینٹنگز کے لیے اس سمیں کے پراکرطیق رنگوں سے بنائیں گئی ان پینٹنگز کی چمک ہزاروں سال باد آج بھی قائم ہے چلیے شروع کرتے ہیں جننی اس ماربلس انشینٹ انڈین آٹ ایکزیبیشن کی ساشرکال دوستو ویلکم بیکٹو دی چینل ٹورنگ سول میٹس آج دے فور تھا ہمارے دس دن کے مہاراشترہ روٹریپ کا اور ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے جو جگہ آج ہم لوگ دیکھنے جانے والے تھے ایمٹی ڈی سی ریسورٹ فردہ پور جہاں پہ ہم نے لاسٹ نائٹ چیک ان کیا تھا ایک بہت ہی اچھا پراپرٹی ہے جنتا کیپس کے آسپاس اوبر نائٹ سٹے کے لیے یہ ایک بہت ہی سپیشیس پراپرٹی ہے اور ایمپل پارکنگ کے ساتھ ساتھ سیمی اٹیشٹ ایسی ڈی لیکس رومز آپ کو مل جائیں گے تقریباً آٹ بجے کے آسپاس ہم لوگ ریڈی ہو کے پہنچے ریسٹرانڈ بریٹفاسٹ کے لیے اور یہاں پہ ہم ملے میرے کالیج فرنڈ پرزول سے جو کی اگلے کچھ دن ہمارے ساتھ روڈ ٹرپ میں رہنے والا تھا اجنتا کیپس کا انٹرینس ایمٹی ڈی سی ریسورٹ فردہ پور سے ہارڈلی ڈیر کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور یہاں پہ ایک ایمٹی ڈی سی گیسٹ آوس بھی آویلیبل ہے اوبر نائٹ سٹے کے لیے گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم لوگ ایک چھوٹے سے مارکیٹ ایڈیا سے ہوتے ہوئے شکل بست کی طرف بڑھے یہ بسیس اجنتا کیپس کی مین سائٹ تک لکھے جاتی ہیں جوکہ فوریسٹ ایڈیا کے چار کلومیٹر اندر لوکیٹیڈ ہیں ڈسکور ہونے کے تقریباً ڈیر سو سال بعد سن 1983 میں ان کیپس کو ورلڈ ہریٹیز سائٹ ڈیکلیئر کیا گیا اجنتا کیپس کی مین سائٹ کی ٹکٹ ہے 40 روپیز پر پرسن فور انڈیاں سیڈیزنز اس سے پہلے اجنتا کیپس کے مین انٹرینس پہ بھی 15 روپیز پر پرسن ٹکٹ چارج ہوتا ہے Official Guide Charges are on a higher side اس لئے ہم نے یہاں سے کوئی Official Guide نہیں لیا لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ کیپس اور انگاباد سے 100 کلومیٹر دور ایک تھک فوریسٹ کور میں واغو ریور کی کنارے لوکیٹیڈ ہیں دو الگ-لگ ٹائم فیزز میں بنائی گے ان تیس پودیس کیپس میں کچھ کیپس کا آرٹ ورک بہت پرومیننٹ ہے اجنتا کی کچھ کیپس ورشپ ہالز تھی جن کو چیتیاز کہا جاتا ہے اور باقی کے سارے کیپس پودیس منیسٹریز تھے جن کو کیوی ہاراس کہا جاتا ہے کیپس تک پہنچنے کے لئے کافی واغ کرنا پڑتا ہے سو اٹس ہائیلی ریکمینڈڈ کی پینے کا پانی ضرور کیری کریں اور جو لوگ اتنا واغ نہیں کر سکتے ان کے لئے ڈولی سرویس بھی ایویلیبل ہے جس کے چارجز روپیس سکسین ہنڈر پر پرسن ہے اجنتا میں مجورٹی کیپس کی کنسٹرکشن سیکنڈ فیز میں آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کی گئی اس سمیں بودھیزم میں مہایانہ سیکٹ پرچلیت تھا جو کی مورتی پوجا میں بلیو کرتے تھے اس لئے سیکنڈ فیز میں بنائی گئی ساری کیو اس میں آپ کو بودھ کی پرتیمائیں دیکھنے کو مل جائیں گی سب سے پہلی کیو ہمارے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں تھی کیو نمبر فن یہ کیو سیکنڈ فیز میں بنائی گئی ایک ویہارا کیو ہے جو کی بہت پاپولر ہے اپنی وال پینٹنگز کے لئے اس کیو میں وجر پانی اور پدما پانی جیسی وال پینٹنگز ورلڈ فیمس ہیں اور مہاتمہ بودھ کی اس پینٹنگ کو تو آپ نے ہسٹری بکس میں ضرور دیکھا ہوگا کیو نمبر ون کے جسٹ آگے تھی کیو نمبر ٹو یہ کیو بھی کیو نمبر ون کی طرح سیکنڈ فیز میں بنائیں گے یہ ایک ویہارا کیو ہے اور پہلی کیو کی طرح اس کیو میں بھی جاتکہ سٹوریز کو وال پینٹنگز کے جریعے الیابوریٹلی درشایا گیا ہے جاتکہ سٹوریز مہاتمہ بودھ کے پرانے جنموں کی کہانیاں ہیں جن کو کیا جنتہ کی الگ لگ کیوز میں وال پینٹنگز کے جریعے ڈپکٹ کیا گیا ہے کیو نمبر دو کے بعد ہم جنتہ کی سب سے بڑی ویہارا کیو کیو نمبر چار کی طرف بڑھے ویہارا اس پراتن سمی کی منیسٹیز کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بودھسٹ مانکز رہا کرتے تھے اجنتہ کی تقریبا ساری کیوز میں شوز پہن کے اندر جانا آلاوڈ نہیں ہے اس لئے ایک ایزی ٹو ویئر کمفرٹیبل پیئر آف شوز پریفر کریں اس کیوز میں ایک بہت ہی الیابوریٹ ہال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چیمبرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی بودھسٹ مانکز کے آرام کرنے کی جگہ تھی آج سے پندرہ سو سال پہلے پہ سال جیسے ہارڈ پتھروں کو کھوٹ کے ایسے بڑے بڑے الیابوریٹ ہالز بنا دینا صحیح میں ایک چوکا دینے والی بات ہے کیو نمبر چار کے بعد ہم لوگ اگلی پرومیننٹ کیو کیو نمبر چھے کی طرف بڑھے جو کی اجنتہ کی ون اینڈ اولی سربائیبنگ ٹو سٹوری کیو ہے اجنتہ میں ابھی تک جتی بھی کیوز ہم نے دیکھی وہ دوسرے فیز میں آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے بنائی گئی تھی آگے جو کچھ کیوز ہم دیکھنے جانے والے تھے وہ پہلے فیز میں آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے بنائی گئی تھی اس لیے پہلے فیز کی بنائی گئی کیوز میں آپ کو بدھ کی پرتیمائی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیو نمبر نو پہلے فیز میں بنایا گیا ایک ورشپ ہال تھا جس میں کی انٹرینس کے بلکل سامنے آپ ایک سطوپہ دیکھ سکتے ہیں ایسی ورشپ ہال والی کیوز کو چیتیا گرہ بھی کہا جاتا ہے کیو نمبر نو کے جسٹ آگے ہے اجنتہ کی سب سے پرانی کیو کیو نمبر دس اس کیو کا انٹرینس اجنتہ میں سب سے اوچا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ 1819 میں جب ایک انگریج آفیسر جان سمیت اس جنگل میں شکار کرنے آئے تو انہیں اسی کیو کا انٹرینس دکھا تھا جس کے بعد اجنتہ کی ان کیوز کوری ڈسکوری کیا گیا بائیسو سال پہلے بنائی گئی یہ کیو اجنتہ کا سب سے پرانا چیتیا گرہ ہے اور کیو نمبر نو کی طرح اس کیو میں بھی ایک پلرڈ ہال میں انٹرینس کے بلکل سامنے آپ ایک ستوپہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ فیس میں بنائی گئی ساری ویہارا کیوز کی سمیتری تقریبا نیک جیسی ہے جس میں کی ایک سکوئر ہال میں انٹرینس کے بلکل سامنے بدھ کی پرتیمہ بنائی گئی ویہاراز میں بنائی اس مورتی والے ستھان کو گریبہ گرہ کہا جاتا ہے کیو نمبر سترہ دوسرے فیس میں بنائی گئی ایک بہت ہی الیبوریٹ کیو ہے اس کیو میں بہت ہی اچھ درجے کی وال پینٹنگز اور کلاکریتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیو کی وال پینٹنگز میں بھی مہاتمہ بدھ کے پراتن جرموں کی کہانیوں کو درشایا گیا ہے کسی بھی کیو میں ان جاتکہ سٹوریز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک گائیڈ کی ہیلپ لینی پڑے گی اگر آپ نے کوئی افیشل گائیڈ نہیں لیا ہے تو لگ بھگ سارے پرومیننٹ کیوز کے سامنے آپ ایک افیشل گائیڈ کو ہائر کر سکتے ہیں جو کی ایک کیو کے لیے 50 to 100 روپیز چارج کرتے ہیں کیو نمبر 17 کے بعد اگلا پرومیننٹ کیو تھا کیو نمبر 19 دوسرے فیس میں بنایا گیا یہ ایک چیتیا گرہ تھا جس میں ستوپا کے ساتھ آپ بدھ کی پرتیمہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیو نمبر 20 اور 21 فیس 2 میں بنائیں گئی ٹپیکل ویہارا کیوز ہیں ان کیوز میں وال پینٹنگ کافی حد تک ڈسٹروئ ہو چکی ہیں کیو نمبر 21 کے باہر پیلرز پر آپ انٹریکیٹ کاروینگز دیکھ سکتے ہیں کیو نمبر 23 فیس 2 میں بنائیں گئی یہ ایک ویہارا کیو ہے اس کیو کے اندر آپ کو کوئی بھی گریبہ گریہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کیو کمپلیٹ نہیں کی گئی حالانکہ کیو کے اندر اور باہر پیلرز پر آپ انٹریکیٹ کاروینگز دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کیوز کی فینشنگ باہر انٹرین سے لے کے اندر کی طرف کمپلیٹ کی جاتی تھی کیو نمبر 23 کے اڈجیسنٹ ہے فیس 2 کی ایک چھوٹی سی ویہارا کیو کیو نمبر 22 اس کیو میں بھی باقی ویہارا کیوز کی طرح ایک چھوٹا سا گربہ گریہ دیکھا جا سکتا ہے کیو نمبر 24 اس اڈجنٹا کیوز کی سب سے بڑی انفینشڈ کیو ہے اس کیو کو دیکھ کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اڈجنٹا میں کیوز کی خدائی اوپر روف سے سٹارٹ ہو کے نیچے فلور کی طرف کی جاتی تھی اندر کیو انفینشڈ ہے لیکن باہر پیلرز میں کاروینگز آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ بات پکتہ ہو جاتی ہے کہ کیوز کا باہر کا حصہ پہلے فینش کیا جاتا تھا ہمارے آج کے سفر کی آخری کیو تھی کیو نمبر 26 اس کے آگے کی کیوز ابھی ٹورسٹ کے لیے کھولی نہیں گئی ہیں یہ کیوز فیز دو میں بنایا گیا سب سے بڑا چیتے گرہ ہال ہے اس کیوز میں آجنٹا کی سب سے اچھ کوٹی کی کاروینگز اور سکلپچرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوز فیرموس ہے مہاتمہ بدھ کے مہاپری نیروانہ سٹیجو کے لیے بھی جسے کی ریکلائننگ بدھا اور ڈائنگ بدھا بھی کہا جاتا ہے باقی چیتے گرہیز کی طرح اس میں بھی انٹرینز کے بلکل سامنے ستوپا دیکھا جا سکتا ہے جس کے ساتھ فیز ٹو کے چیتے گرہ کا ٹپیکل سیگنیچر بدھ کی پرتیمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیوز نمبر ایک سے چھبیس تک کا ٹور کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں تقریباً چار گھنٹے لگے بھارت کی پراتنکلا کی اس عدبد مثال کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ واپس ٹکیٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھے ٹکیٹ کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگ کو ڈائی بچ چکے تھے تو لنچ کے لیے ہم لوگ ایمٹی ڈی سی کے اس ریسٹورینٹ میں رکھیں لنچ کرنے کے بعد شٹل بس لے کے ہم لوگ واپس اجنٹا کے مارکیٹ ایریا کی طرف آئے اجنٹا کیوز کے مارکیٹ ایریا میں آپ کو کچھ کھانے پینے کے سٹالز اور کچھ سووینیر شاپز مل جائیں گے اجنٹا کیوز سے اور انگاباد نکلتے نکلتے ہمیں تقریباً ساڑھے تین بچ چکے تھے اجنٹا ٹاؤن کروس کرنے کے بعد ہم نے اجنٹا کیوز کے اپر ویو پوائنٹ کے لیے آدھے گھنٹے کا ڈی ٹور لیا اس ویو پوائنٹ سے آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یوں شیپ میں بنی اجنٹا کی گفائیں کیسے ایک فوریسٹ ایریا کے بیچو بیچ لوکیٹڈ ہیں اپر ویو پوائنٹ پہ زیادہ ٹائم نہ سپینڈ کرتے ہوئے ہم لوگ واپس اور انگاباد کے لیے نکلے سٹارٹنگ کا دس کلومیٹر کا سٹیچ چھوڑ کے اجنٹا کیوز سے اور انگاباد تک کی روڈ کنڈیشنز کافی اچھی ہیں اور انگاباد پہنچتے پہنچتے ہمیں شام کے ساتھ بچ چکے تھے اور ہوتل پہنچنے کے بعد ایک بہت ہی بیوٹیفول سنسائٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہوتل کے لیے ایک بہت ہی ویلیو فور منی آپشن ہے اور انگاباد میں اس ٹیکننے کے لیے ہوتل میں پارکنگ کے لیے ایمپل سپیس آویلیبل ہے اور اس ہوتل میں نیٹ ان کلین ویل ایکوپٹ ڈیسنٹ سائز جونز آپ کو مل جائیں گے اس ہی کے ساتھ اور انگاباد پہنچنے کے بعد ہمارا چوتھا دن ہمارے دس دن کے مہارashtra road trip کا کمپلیٹ ہوا thank you so much for watching the video till the end if you like the video give it a thumbs up to appreciate the efforts put in and stay tuned for the upcoming videos